اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم ریویو ایکسرسائز وان کا قویسٹن نمبر وان سولف کریں گے یہ ایم سی کیوز ہیں اور جو ایگزیمنیشن پوائنٹ او ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں لہٰذا آپ نے ان کو بہت کیرفولی اب دیکھنا ہے جی تو دیکھتے ہیں پہلے قویسٹن کو اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں ایک ہی رو ہے اور اس میں ٹو کولمز ہیں ایک یہ کولم ہے اور ایک یہ کولم ہے تو چونکہ جو آرڈر آف ای مائٹرکس ہے وہ روز بائی کولم ہوتا ہے تو اس میں ون رو ہے اور بائی ٹو کولمز ہیں تو یہ ون بائی ٹو اس کا آرڈر بنتا ہے تو اس کا جو انسر ہے وہ ون بائی ٹو یعنی کہ اپشن نمبر بی ہے قویسٹن نمبر ٹو میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک سکوئر مائٹرکس دیا گیا ہے جس کا آرڈر ٹو بائی ٹو ہے اور اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کول ڈیش مائٹرکس تو سٹوڈنٹس دیکھیں یہ سکوئر مائٹرکس میں اس میں ڈائیگنل میں سیم انٹریز ہیں تو اگر کسی سکوئر مائٹرکس کے ڈائیگنل میں سیم انٹریز ہوں تو اس کو ہم سکوئر مائٹرکس کہتے ہیں تو یہ اس کا سی انسر ہوا جیتے کہ قویسٹن نمبر ٹری میں پوچھا گیا ہے کہ which is the order of a square مائٹرکس تو سکوئر مائٹرکس ہوتے ہیں جس لائک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو ہے اس کا آرڈر دیکھیں اب آپ تو ون رو ون کولم تو یہ ون بائی ون ہے اسی طرح سے ہم ایک اور سکوئر مائٹرکس دیکھتے ہیں جیسے one zero one one تو اب اس میں دیکھیں تو اس میں یہ ٹو روز ان ٹو کولم ہیں تو اس کا آرڈر ٹو بائی ٹو بنتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ہم 3 بائی 3 کا 4 بائی 4 کا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک 3 بائی 3 کا ہم لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کا آرڈر جو ہے وہ 3 بائی 3 تو کوئی سکوئر مائٹرکس اس کا آرڈر یا تو وہ one بائی one ہوگا یا two بائی two ہوگا یا three بائی three ہوگا یا four بائی four یعنی کہ جو بھی سکوئر مائٹرکس ہوگا اس کے نمبر آف روز اور کولم سیم ہوں گے لہٰذا اگر ہم ان کے آپشنز کو دیکھیں تو اس میں سے آپشن نمبر اے یعنی کہ two بائی two اس کا انسر ہے question number four کو دیکھیں اس میں اسی کے related concept ہے which is the order of rectangular matrix اب اگر rectangular matrix کی بات کریں تو rectangle میں تو length اور width سیم نہیں ہوتی وہ different ہوتی ہے لہٰذا اس کا آرڈر وہ ہوگا جس میں number of rows number of column کے equal نہیں ہے یعنی کہ یہ two by one جس میں two rows ہیں اور one column ہے اب question number five میں دیکھیں تو question number five میں کہا گیا ہے کہ order of transpose of matrix is تو ہمیں یہاں پہ جو matrix دیا گیا ہے اگر آپ اس matrix کو دیکھیں تو اس میں یہ three rows ہیں two one zero one and three two تو یہ three rows ہو گئیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ three rows ہیں and then by column کتنے ہیں اس میں column کو دیکھیں تو students یہ اس کے column ہے یہ ایک اس کا column اور یہ دوسرا اس کا column تو rows by column ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو column اس کے two ہیں یہ three by two اس کا بنتا ہے تو three by two میں یہ first اس کا a option جو ہے وہ correct ہے جی question number six میں دیکھیں ہمیں یہاں پہ ایک square matrix دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ اس کا adjoint کیا ہوگا تو ہم اس کے adjoint کو solve کرتے ہیں تو adjoint کیلئے students جو main diagonal ہیں یعنی کہ یہ والے one and negative one ان کی ہم نے position کو replace کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم first entry میں negative one لکھ لیتے ہیں اور fourth entry میں one اور جو other diagonals ہیں جیسے یہ two ہے اور یہ zero ہے ان کے sign change کریں گے تو two ہو جائے گا negative two اور zero تو zero ہی رہے گا یہ positive negative اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارا adjoint of the given matrix ہے دیکھتے ہیں کہ یہ والی option کس میں موجود ہے row wise دیکھیں negative one negative two zero one تو یہ option number a ہے question number seven میں ہمیں یہاں پہ ایک determinant دیا گیا ہے اور اس determinant کو کہا گیا ہے کہ یہ equal to zero ہے اور اگر یہ equal to zero ہے then x is equal to یعنی ہم نے x کی value find کرنی ہے تو students اس کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں determinant میں ہمیں given ہے two three six x تو جو determinant solve کرنے کا آپ کو method میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم نے جو main diagonal کی entries ہیں ان کو ہم نے multiply کرنا ہے یعنی کہ two into x then minus اور جو other diagonal ہیں ان کی entries کو ہم نے product کرنا ہے یعنی کہ three into six اور چونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ equal to zero ہے لہٰذا ہم یہاں پہ اس کو equal to zero کہہ دیتے ہیں اور یہ ایک equation بن جاتی ہے کہ two x minus three six are eighteen is equal to zero اس کو solve کریں گے اور اس میں سے x کی value نکالیں گے تو negative eighteen right side پہ آکے positive ہو جائے گا تو یہ two x is equal to eighteen اور اب یہ two پہ اس کو ہم divide کریں گے تو x is equal to eighteen divided by two which is equal to nine اور یہ ہمارے پاس option nine جو ہے وہ option a میں موجود ہے تو یہ اس کا correct answer ہے اسی طرح سے question number eight کو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ ہمیں ایک matrix دیا گیا ہے جس میں one row ہے وہ ہے x y اور دوسرا جو matrix ہے اس میں one column ہے two negative one تو ہم نے چونکہ multiply کرتے ہوئے row کو column سے multiply کرنا ہے row کو column سے multiply کرنا ہے اور اس کی first entry first entry کے ساتھ multiply ہوگی درمیان میں addition کا sign آئے گا اور پھر second entry second سے multiply ہوگی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x multiply by two plus y into negative one تو اس کو دیکھیں تو یہ بن جائے گا two x negative y اس کے گرد matrix کا sign ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ option کدھر ہے تو یہ two x minus y option number c یہاں پہ موجود ہے یہ اس کا correct answer ہے question number nine میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ x بھی ایک matrix ہے اور اس کے بعد اس میں ایک matrix add ہو رہا ہے equal to پھر یہ identity matrix ہے تو اگر ہم نے x کی value find کرنی ہے تو اس matrix کو ہم right side پہ لا کے subtract کر دیں گے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں subtract کر کے پہلے ہم لکھتے ہیں جو یہاں پہ identity matrix given ہے one zero zero one اور اس میں سے ہم subtract کر دیں گے column negative one zero negative two negative one جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے corresponding entries کو subtract کرنا ہے تو یعنی کہ corresponding entries mean کہ یہ one جو ہے اس میں سے subtract ہم کریں گے یہ negative one کو یہ first entry first entry سے subtract ہوگی اور پھر اس کے بعد جو second entry ہے اس کو ہم اس second entry سے subtract کریں گے یعنی کہ zero یہ والا آ گیا اس میں minus اور پھر negative two اسی طرح سے second row کو دیکھتے ہیں تو یہ zero minus zero and then پھر one minus negative one تو اس کو solve کرنے پہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس یہاں پر جو negative into negative ہے یہ positive ہو جائے گا اور یہ بھی negative into negative جو ہے یہ positive ہو جائے گا اور یہ بھی negative into negative جو ہے یہ positive ہو جائے گا اور answer ہمارے پاس آ جائے گا one plus one two zero minus zero zero and then zero plus two is two one plus one is two تو یہ two zero two two ہمارے پاس answer ہے یہ option جو ہے وہ option number d یہاں پہ موجود ہے جی students and so یہ MCQs exercise میں موجود تھے ان کے علاوہ جو ان کے علاوہ اگر آپ extra MCQs کرنا چاہتے ہیں تو ہماری coming video T20 series کی ضرور دیکھئے گا یہ تو question number two fill in the blanks ہے fill in the blanks اس طرح سے تو exams میں نہیں آتے board کے paper میں نہیں آتے لیکن یہ MCQs کی form میں دیے جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ جو first اس کا part ہے اس میں جو square matrix given ہے اس میں تمام entry zero ہیں تو جس کی تمام entry zero ہوں اس کو ہم zero matrix یا ہم اس کو null matrix کہتے ہیں zero matrix بھی کہا جا سکتا ہے null matrix بھی کہا جا سکتا ہے part two میں دیکھیں تو یہ جو one zero zero one ہے اس کو ہم identity matrix کہتے ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ identity لکھ سکتے ہیں کہ یہ identity matrix ہے دیسرے میں دیکھیں تو additive inverse ہم نے find کرنا ہے تو additive inverse کے لیے ہم جسٹ ان کے sign change کر دیتے ہیں تو یہ negative one zero اور یہ negative two جو ہے یہ بن جائے گا two اور negative one جو ہے وہ one بن جائے گا تو یہ اس کا additive inverse ہے additive inverse اور negative of a same چیز ہیں part number four میں دیکھیں تو ان matrix multiplication in general a b is not equal to zero کیونکہ اس میں commutative logs جس نہیں گرتا part number five میں ریکھیں تو a plus b may be found if the order of a and b is equal اگر دونوں matrices کے order equal ہوں گے same ہوں گے تب ہی ان کو add کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی a matrix is called matrix if the number of rows and columns are equal تو جس کے number of rows and columns equal ہوں student اس کو ہم کہتے ہیں square matrix تو یہاں پہ ہم اس کو square matrix لکھ دیتے ہیں جی question number three میں ہمیں یہاں پہ دو matrices دیے گئے ہیں جن کے درمیان میں equal کا sign ہے تو اگر students دو matrices equal ہوں تو ہم پھر یہ لکھتے ہیں کہ as the corresponding entries of equal matrices are equal so we can write کہ اس کا مطلب ہے کہ جو equal matrices ہوتے ہیں ان کی جو corresponding entries ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں تو corresponding entries کا مطلب کہ یہ اس کی جو first entry ہے یہ اس کی first entry کے equal ہوئی second entry second entry کے equal ہوئی اس طرح سے third entry third کے equal ہوئی اور جو fourth entry ہے یہ fourth entry کے equal ہے it's mean that کہ اب یہاں پہ ہم نے value of a and b اگر find کرنی ہے تو ہم جو first entry ہے a plus 3 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ وہ equal ہے negative 3 کے یعنی کہ a plus 3 is equal to negative 3 ٹھیک ہے یہاں سے ہم a کی value find کر سکتے ہیں یہ 3 جو ہے یہ right side پہ آکے negative ہو جائے گا یہ a is equal to negative 3 minus 3 a is equal to negative 6 یہ a کی value آگئی اسی طرح سے اگر ہم نے b کی value solve کرنی ہے تو یہاں پہ جو fourth entry b minus 1 equal to 2 ہے تو very simply b minus 1 is equal to 2 and negative 1 right side پہ آگے add ہو جائے گا b is equal to 2 plus 1 b is equal to 3 تو یہ دونوں ہمارے پاس values آگئی جو ہم نے find کرنی تھی یہ چلتے ہیں question number 4 کی طرف students یہ review exercise کے questions ہیں خاص طور پر یہ exams میں repeatedly آتے ہیں تو ان کی آپ نے اب a is equal to ایک matrix دیا گیا ہے 2 1 3 0 and then b is equal to 5 negative 2 negative 4 negative 1 then find the falling تو ہم پہلے اس کا first part solve کرتے ہیں جس میں ہم نے find کرنا ہے 2 a plus 3 b تو ہم لکھتے ہیں 2 a plus 3 b تو students اسی sequence میں ہم نے جو یہاں پہ جو matrices دیئے گئے ہیں ان کی values ہم نے لکھنی ہے یعنی کہ ہم لکھتے ہیں 2 into a کی جگہ پر a کا matrix 2 1 3 0 اور then ہم اس کو add کرتے ہیں 3 into b کی جگہ پر b کا matrix that is 5 negative 2 negative 4 negative 1 جی اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے ہم لکھیں گے کہ 2 into 2 plus اور پھر یہ 2 ہے یہ 3 سے multiply ہوگا 2 into 3 اور 2 into 1 and then 2 into 0 ہم نے 2 کو سبھی entries کے باہر بریکٹ کے باہر اگر کوئی number ہو تو ہم اس کو بریکٹ کی تمام entries کے ساتھ multiply کرتے ہیں اسی طرح سے یہ 3 into 5 and then 3 into negative 4 and then 3 into negative 2 and then 3 into negative 1 جی تو values put ہو گئی ہیں اب ہم نے ان کو simplify کرنا ہے solve کرنا ہے دیکھیں 2 2 are 4 2 2 3 are 6 and then 2 0 is 0 اسی طرح سے second matrix کو ہم دیکھ لیتے ہیں solve کرتے 3 into 5 15 3 into negative 2 is negative 6 3 into negative 4 is negative 12 3 into negative 1 is negative 3 اب ہم نے ان کو add کر لینا ہے corresponding entries کو add کرتے ہیں یہ 4 plus 15 اس طرح سے 6 minus 12 اور 2 minus 6 and then 0 minus 3 تو یہ اس کا answer ہمارے پاس آ جائے گا 4 plus 15 19 2 minus 6 negative 4 6 minus 12 negative 6 and 0 minus 3 is negative 3 جی اس طرح سے بالکل اب ہم اس second part کرتے ہیں جو ہے negative 3 a plus 2 b تو ہم اس کی value کو لکھتے ہیں یہاں پر negative 3 a plus 2 b very similarly ہم اس کا negative 3 into a matrix 2 1 3 0 and then plus 2 into b matrix 5 negative 2 negative 4 negative 1 اسی طرح سے پہلے ہم یہاں پہ negative 3 ہے تو یہ جو negative 3 ہے یہ multiply ہوگا سبھی entries کے ساتھ یہ بن جائے گا negative 3 into 2 negative 3 into 3 negative 3 into 1 and then negative 3 into 0 2 یہ first matrix کے باہر جو number negative 3 لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو multiply کر لیا اب second matrix کے باہر جو 2 لکھا ہوا ہے اس کو second matrix کی تمام entries کے ساتھ multiply کر کے ہم لکھ لیتے ہیں تو غور سے دیکھتے رہیے یہ 2 into negative 2 اور 2 into negative 1 اس کو simplify کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بن جائے گا negative 6 negative 3 negative 9 and 0 then اس میں add ہو جائے 10 negative 4 negative 8 negative 2 corresponding entries کو add کرتے ہیں تو یہ negative 6 plus 10 then negative 9 minus 8 and then negative 3 minus 4 and 0 minus 2 اور اس کا finally ہمارے پاس answer آ جائے گا یہ 4 negative 7 negative 17 and negative 2 0 جی تو اس کے part number 3 کو دیکھتے ہیں part number 3 میں ہے negative 3 into a plus 2 b جو بھی given sequence ہے ہم نے اسی کو follow کرتے ہوئے question کو solve کرنا ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس negative 3 باہر لکھا رہ جائے گا اور ہم یہاں پہ ایک bracket لگا لیتے ہیں اس کے اندر پہلے ہم a matrix کو لکھیں گے جو کہ column 2 1 3 0 and then اس میں add ہو رہا ہے 2 into اب یہ b matrix آئے گا 5 negative 2 negative 4 negative 3 ہے اس کو اب ہم باہر لکھا رہنے دینا ہے اور پہلے اندر والی values کو solve کرنا ہے تو یہ first matrix ہے as it is ہم لکھ دیتے ہیں اور second matrix جو ہے اس میں 2 کو تمام entries کے ساتھ multiply کر کے 2 5 10 2 2 4 4 2 4 8 2 1 2 2 2 2 2 3 3 minus 8 1 minus 4 0 minus 2 یہ آجائے گا negative 3 into 2 plus 10 is 12 1 minus 4 negative 3 3 minus 8 is negative 5 0 minus 2 is negative 2 اب ہم نیگٹیف 3 کو ملٹیپلائی کریں گے اندر تو ایک تو ان کے سائن چینج ہوں گے اور دوسرا یہ 3 سے ملٹیپلائی بھی ہوگا تو 12 3's are 36 نیگٹیف 36 ہو جائے گا اور 3 3's are 9 پوزیٹیف اور یہ 3 5's are 15 یہ بھی پوزیٹیف اور 3 2's are 6 یہ بھی پوزیٹیف تو یہ انسر ہے جی تو پارٹ 4 کو دیکھیں اس میں 2 over 3 into 2A-3B تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے solve ہو جائے گا دیکھیں جی number 4 is 2 over 3 into 2A-3B اسی sequence میں ہم ان کی values put کرتے ہیں تو یہ 2 over 3 یہاں پہ bracket لگا لیتے ہیں 2 into matrix 2 1 A کا matrix ہم لکھیں گے 3 is 0 and then minus کا sign and then 3 into B matrix تو ہے وہ لکھیں گے 5 negative 2 negative 4 negative 1 سوڑن یہ as a short question ایک important short question ہے یہ کافی دفعہ exam میں repeat ہوئے ہیں یہاں اس کی bracket کو close کر دیتے ہیں اجسا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو bracket کے اندر جو 2 A-3B دیا گیا ہے اس کو solve کرتے ہیں 2 over 3 کو ہم as it is ابھی باہر لکھا رہنے دیتے ہیں تو یہ 2 کو اندر multiply کرتے ہیں تو 2 2s are 4 and 2 1s are 2 2 3s are 6 2 0s are 0 and minus اب 3 کو اندر multiply کرتے ہیں اب ان کے بھی sign change نہیں کرنے because minus ہم نے باہر ابھی لکھا ہوا ہے تو just ہم 3 کو multiply کر رہے ہیں negative 3 کو multiply نہیں کر رہے ہیں 3 کو multiply کر رہے ہیں تو یہ 3 5s are 15 اور 3 2s are negative 6 اور 3 negative 4s are negative 12 and 3 negative 1s are negative 3 اب جب ہم ان کو subtract کریں گے تو ان کے sign automatically خود ہی change ہو جائیں گے 2 over 3 ابھی اس کو باہر کی share کرنے دیتے ہیں تو یہ corresponding entries کو subtract کرتے ہیں 4 minus 15 اور 6 minus into minus plus 12 and then 2 minus into minus 6 is 2 plus 6 اور پھر یہ 0 plus 3 into 8 and then 2 over 3 into 18 and then 2 over 3 into 3 6 are and then 2 6 are 12 second entry is 12 third entry میں دیکھیں 3 8 کے ساتھ simplify نہیں ہو رہا تو اس کو ہم لکھیں گے 16 16 over 3 اور then یہ 3 3 سے simplify ہو کے 2 1 2 تو یہ 2 یہ اس کا انسر آگیا تو اب review exercise کا question number 5 یہ بالکل mcq's number 8 تھا i guess یہ 9 اس کی طرح ہے تو دیکھیں جی اس میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک matrix given ہے تو یہ جو matrix ہے 2 1 2 1 3 negative 3 یہ add ہو رہا ہے x میں اور پھر اس کے right set پہ ایک اور matrix ہے ہم نے value find کرنی ہے x کی تو then definitely ہم اس matrix کو یہاں سے ادھر right side پہ لاکے subtract کرے گے تو then ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پہلے ہم اس matrix کو as it is لکھیں گے کہ 2 3 1 negative 3 plus x is equal to column 4 negative 1 negative 2 negative 2 اور اب اگلے step میں ہم اس matrix کو ادھر لے آتے ہیں اور لاکے subtract کرتے ہیں تو یہ x is equal to column 4 negative 1 negative 2 negative 2 اور اس میں سے minus ہم کر دیتے ہیں 2 3 1 negative 3 corresponding entries کو subtract کریں گے یہ 4 minus 2 negative 2 minus 1 negative 1 minus 3 and negative 2 into now this negative and negative becomes positive 3 3 جی تو اس کو solve کرتے ہیں 4 minus 2 is 2 negative 1 minus 3 is negative 4 negative 2 minus 1 is negative 3 and negative 2 plus 3 is 1 جی تو یہ x matrix آگیا جی تو students solve کرتے ہیں question number 6 اس میں ہمیں given ہیں دو matrices A matrix اور B matrix A matrix یہ ہمارے پاس اور B matrix یہ given ہے اور ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ AB is not equal to BA یعنی commutative property does not exist اب اس کو solve کرنے کے لیے پہلے ہم اس کی left hand side کو solve کرتے ہیں left hand side میں AB given ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ AB AB کے لیے جو دو matrices ہیں A اور B ان کو ہم multiply کرنا ہوتا ہے تو A matrix لکھتے ہیں پہلے A matrix لکھیں گے 0 2 1 negative 3 اور اب اس کو ہم multiply کرنا ہے B matrix کے ساتھ جو ہے negative 3 5 4 negative 2 جی تو اب ہم نے ان کو multiply کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے پہلے ہم اس کی first row کو first column کے ساتھ multiply کرنا ہے تو ایسا کرتے ہوئے اس کی first entry کو first entry کے ساتھ multiply کریں گے یعنی کہ 0 into negative 3 3 minus 12 اور یہ 5 plus 6 اور simplify ہو کے یہ BA کا answer ہمارے پاس آ جائے گا 8 negative 4 negative 15 and 11 اس کو ہم number 2 کہہ دیتے ہیں تو اب دیکھئے گا کہ جو ہم نے equation number 1 یہاں پہ find کی ہے اور یہ equation number 2 آئی ہے ان دونوں کے answer same نہیں ہیں تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ hence AB is not equal to BA یہ سٹوڈنٹس question number 7 کے 2 parts ہیں یہاں پہ ہمیں دو matrices given ہیں A matrix جو ہے وہ یہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ B matrix ہے تو ہم نے دونوں parts solve کرنے ہیں پہلے ہم first part کو solve کرتے ہیں تو دیکھیں first part first part میں ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ AB transpose is equal to B transpose A transpose جی تو اب ہم نے اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے اس کی left hand side کو solve کر لیتے ہیں تو left hand side میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ AB transpose تو پہلے ہم AB find کر لیتے AB کی product یعنی A multiply by B پہلے matrix لکھیں A 3 1 2 negative 1 اور اب اس کو multiply کرواتے ہیں B matrix کے ساتھ 2 negative 3 4 negative 5 5 جی 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 first row first column کے ساتھ پہلے ہم multiply کروائیں گے تو یہ بن جائے گی 3 into 2 plus 2 into negative 3 اب first row کو second column کے ساتھ multiply کروائیں گے تو یہ 3 into 4 plus 2 into negative 5 اسی طرح سے اب second row کو multiply کرواتے ہیں پہلے first column کے ساتھ تو یہ 1 into 2 plus negative 1 into negative 3 یہاں بھی bracket ڈال لیتے ہیں یہ minus ادھر اب second row کو second column کے ساتھ تو یہ 1 into 4 اور پھر یہ plus negative 1 into negative 5 جی تو اس کو اب ہم simplify کریں گے اور simplify کر solve کر لیں گے تو یہ a b کا answer آجائے گا دیکھتے ہیں کیسے دیکھیں جی جب solve کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 3 into 2 6 minus 2 into 3 6 اب یہ 1 into 2 2 اور یہ negative into negative positive 3 اب یہ 3 4 are 12 and minus 2 5 are 10 اب یہ 1 into 4 4 اور negative into negative positive ہو کہ 1 into 5 5 ہو جائے گا plus 5 اور یہ equal آجائے گا a b is equal to 0 2 plus 3 is 5 and 12 minus 10 is 2 4 plus 5 is 9 5 جی تو ہم نے a b find کر لیا لیکن اب ہم نے اس کے بعد a b کا transpose find کرنا ہے تو اس کا transpose لینے کے لیے students ہم لکھتے ہیں کہ a b کا transpose is equal to دیکھیں transpose میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ان کی rows ہیں اس کو ہم column wise لکھنا ہے یعنی یہ row ہے 02 ہم اس کو لکھیں column 02 اب اسی طرح سے second row اس کی 59 ہے ہم اس کو second column 59 یہ ہماری left hand side آگی اس کو label کر دیتے ہیں as one اب ہم نے b transpose a transpose solve کرنا ہے یعنی right hand side تو right hand side کو solve کرنے کے لیے پہلے ہم a transpose لے لیتے ہیں تو جو a transpose ہے وہ a matrix کا transpose ہوگا یعنی کہ 3 1 2 negative 1 کا transpose جو equal آ جائے گا اس کی rows کو column wise کر کے لکھتے ہیں یہ 3 2 اور 1 negative 1 اسی طرح سے اب ہم b transpose لے لیتے ہیں تو b transpose میں b matrix کا transpose لکھیں گے column 2 negative 3 4 negative 5 جی اس کی اس کے اوپر سا یہ t ڈالتے ہیں جو شو کرتا ہے یہ transpose ہم لے رہے ہیں تو transpose کو solve کرتے ہیں تو یہ first row جو ہے 2 4 اس کو column wise 2 4 اور second row negative 3 negative 5 اس کو بھی column wise لکھ لیا اب ہم نے b transpose a transpose کو multiply کرواتے ہیں a transpose کے ساتھ تو b transpose a transpose اس میں پہلے ہم نے جو b transpose کی value find کی ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ ہے 2 4 negative 3 negative 5 اور اس کو multiply کرواتے ہیں a transpose کی value سے یہ ہے 3 2 1 negative 1 جی تو multiply کیسے کروائیں گے first row with the first column یعنی یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 into 3 plus negative 3 into 2 یہ ہم نے اس کی first row کو first column کے ساتھ multiply کروائے اب first row کو second column کے ساتھ multiply کروائیں تو یہ بن جائے گا 2 into 1 plus negative 3 into negative 1 similarly second row کو multiply کرواتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 into 3 plus negative 5 into 2 اور second row کو second column کے ساتھ تو یہ بن 4 into 1 plus negative 5 into negative 1 جی students ان کو اب ہم simplify کر کے add کر لیں گے تو اس part کو دیکھئے گا 2 into 3 6 اور پھر یہ minus 6 تو یہ 6 minus 6 ہو جائے 0 اب یہ دیکھیں 2 into 1 2 اور یہ negative into negative positive 3 into 1 3 2 plus 3 ہو جائے 5 اب یہ دیکھیں 4 into 3 12 اور یہ positive into negative یہاں پہ minus آجائے گی minus 10 12 minus 10 is 2 اب یہ 4 into 1 4 plus negative into negative positive 5 into 1 5 4 plus 5 آجائے 9 اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں as number 2 جی سٹوڈنٹس دیکھئے یہ ہم نے یہاں پہ چھوٹی سی پارٹیشن بناتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ ہم نے اس کی لیفٹ ہینڈ سائٹ کو سالف کیا دوسری سائٹ پہ رائٹ ہینڈ سائٹ کو سالف کیا ان کو ہم نے لیبل number 1 لیبل number 2 کہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے انسر سیم ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ hence left hand side is equal to right hand side یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ a b transpose is equal to b transpose a transpose جی تو اس کے سیکن پارٹ میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ a b کا جو inverse ہے یہ equal ہے b inverse a inverse تو سٹوڈنٹس یہ question number 7 جو ہے اس کی ہم پہلے left hand side کو solve کرتے ہیں تو left hand side ہمارے پاس ہے a b inverse جس کو find کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم a b کی product لیں گے تو a b میں ہم پہلے a matrix لکھتے ہیں 3 1 2 negative 1 اور اس کو ہم multiply کروا دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے 2 negative 3 4 negative 5 یہ اسی طرح سے multiply ہوگا جس طرح سے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے a b find کیا تھا تو دوبارہ ساتھ multiply کروانے جا رہے ہیں first row with the first column تو یہ بن جائے گا 3 into 2 plus 2 into negative 3 اب first row with the second column تو یہ 3 into 4 plus 2 into negative 5 اب second row کو دیکھیں تو یہ 1 into 2 plus negative 1 into negative 3 اب second row with the second column 1 into 4 plus negative 1 into negative 5 تو اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو simplify کر کے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 into 2 6 اور یہ minus 6 2 into minus 3 ہے تو 6 minus 6 is 0 اس کو دیکھیں 3 into 4 12 اور پھر یہ plus into minus minus ہو جائے گا یہاں پر اور 2 into 5 10 تو 12 minus 10 یہ 2 آ جائے گا اس طرح سے یہ 1 into 2 2 اور پھر یہ negative into negative positive ہو کے plus 3 تو 2 plus 3 is equal to 5 اور 1 اس کے بعد 1 into 4 4 اور پھر یہ negative into negative positive 5 تو 4 plus 5 is 9 تو یہ ہمارے پاس آیا AB matrix لیکن ہم نے find کرنا ہے AB inverse جی تو AB inverse find کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں AB کا determinant solve کرتے ہیں تو جو AB کا determinant ہے یہ AB matrix کو determinant form میں لکھیں گے 0 5 2 9 اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ان کی جو diagonal entries ہیں ان کو multiply کرنا ہے یہ 0 into 9 minus اس کے بعد یہ 5 into 2 اور یہ آ جائے گا 0 minus 10 which is equal to minus 10 تو یہ AB determinant آ گیا AB determinant کے بعد ہم نے adjoint of AB find کرنا ہے تو adjoint of AB لکھنے کے لیے adjoint of AB میں ہم AB matrix کے جو main diagonal ہیں یہ main diagonal ان کی ہم position کو change کریں گے اور یہ جو other diagonals ہیں جن کو circle کر رہا ہوں ان کے ہم نے sign change کرنے تو یہ پھر ہمارے پاس بن جائے 9 negative 2 اور یہ پہ یہ negative 5 اور 0 اب ہم نے اس کا اب ہم نے AB inverse کا formula لکھنا ہے تو AB inverse is equal to 1 over AB determinant adjoint of AB اس میں ہم اس کی values put کرتے ہیں تو یہ 1 over negative 10 into adjoint کی value ہے ہمارے پاس 9 9 negative 5 negative 2 0 جی اس کو ہم آگے solve کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ یہ ہی ہم اس کو label number 1 لیتے ہیں اور اب ہم نے اس کی right hand side کو solve کرنا ہے تو right hand side میں یہاں پھر ہمارے پاس B inverse A inverse ہم find کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم A inverse اور B inverse سے solve کر لیتے ہیں جی تو A determinant solve کرنے کے لیے پہلے ہم A کا determinant solve کرتے ہیں تو A کا determinant یہ determinant form میں لگتے ہیں 3 1 2 negative 1 اور اس کو solve کرتے ہیں پہلے main diagonals کی product اور پھر minus other diagonals کی product minus negative 3 minus 2 تو A determinant is equal to negative 5 اب ہم نے اس کا adjoint لکھنا ہے تو جو adjoint of A ہے اس میں ہم نے main diagonals کی position کو change کر دینا ہے negative 1 3 اور other diagonals کے sign change کر دینا تو یہ negative 2 negative 1 بن جائے اور پھر ہم نے A inverse کی value لکھ تو A inverse is equal to پہلے formula لکھیں گے 1 over A determinant adjoint of A اور اس میں اس کی values put کر دیتے ہیں تو 1 over negative 5 into adjoint A کا جو matrix لیا ہے negative 1 negative 1 negative 2 3 اب اس کے بعد ہم بی ڈیٹرمینٹ کی اس کے بعد ہم بی inverse فائنڈ کرنے کے لیے بی ڈیٹرمینٹ solve کرتے ہیں تو بی میٹرکس کو ڈیٹرمینٹ فارم میں لکھا اور پھر اس کے پہلے main diagonals کی product اور پھر minus other diagonals کی product تو یہ ہمارے پاس آگیا 10 plus 12 جی تو ڈیٹرمینٹ کو solve کرنے کے لیے پہلے ہم یہ negative 5 ہے تو پہلے ہم main diagonals کو multiply کرتے ہیں 2 into negative 5 minus negative 3 into 4 یہ بن جائے گا negative 10 plus 12 which is equal to 2 to b to b determinant value آگئی 2 اب ہم نے adjoint of b لکھنا ہے تو adjoint of b is equal to جو b matrix ہے اس دائیگنال کے سائن چینج یہ negative 5 2 اور other دائیگنال کے سائن چینج کرتے ہیں تو یہ negative 4 اور یہ plus 3 اب ہم نے b inverse لکھنا ہے تو b inverse لکھنے کے لیے پہلے اس کا فارمیلہ 1 over b determinant adjoint of b یہ بن جائے 1 over 2 into negative 5 3 negative 4 2 اب ہمارا جو کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے b inverse a inverse فائن کرنا ہے جب کہ دونوں inverse کی values تو ہمارے پاس آ چکی ہم ان کو multiply کرواتے ہیں تو یہ b inverse a inverse is equal to پہلے b inverse کی value 1 over 2 into negative 5 3 negative 4 2 اور اس کے بعد اب a inverse کی value dot یا multiply ڈال لیں یہ 1 over negative 5 into negative 1 negative 1 negative 2 3 اب یہ جو باہر constant numbers ہیں 1 over 2 2 اور 1 5 یہ آپس میں multiply ہو جائیں گے اور multiply ہو کے یہ بن جائیں گے 1 over negative 10 اور جو matrices ہیں ان کو ہم آپس میں multiply کروا دیتے ہیں تو first row with the first column to negative 5 into negative 1 اور plus negative 4 into negative 1 جی اب first row کو second column کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ negative 5 into negative 2 plus negative 4 into 3 اب اسی طرح سے second row کو multiply کرتے ہیں تو second row پہلے first column کے ساتھ multiply جب کروائی تو یہ بن جائے گا 3 into negative 1 plus 2 into negative 1 اور اب second row کو second column کے ساتھ 3 into negative 2 plus 2 into 3 3 اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو یہ negative 1 over 10 یہ دیکھیں negative into negative positive 5 اور یہ بھی negative into negative positive تو یہ 4 into 1 4 plus 4 4 اب اسی طرح سے یہ یہ negative into negative positive 10 اور یہ positive into negative negative 12 اب یہ negative 3 minus 2 اور یہ negative 6 plus 6 اور یہ جو negative 1 over 10 ہے اس کو ہم ایسی باہر رکھتے ہیں بھی اور یہ 9 جی negative 3 minus 2 negative 5 اور negative 6 plus 6 0 اس کو لیبر کر دیتے ہیں as 2 تو اب دیکھیں جی جو equation number 1 ہے اور equation number 2 ہے یہ دونوں کے answers same آئے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس equation number 1 ہے and this is equation number 2 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے جو answers ہیں وہ same ہیں تو پھر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ hence a b inverse جو left hand side ہے is equal to b inverse a inverse جو کے right hand side ہے جی تو سٹوڈنٹ ساج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اور اس چینل کا بھی آج ہمارا chapter number one complete ہو چکا ہے اب نیکس اس کی ویڈیو میں آپ کو very very important twenty mcqs اور twenty short questions کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ